بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارے یہاں دہلی سے ایک سپریم کورٹ کے بہت سپریم بہت سینئر ماہ کے وکیل ہیں ڈوکیٹ ہیں محمد پراچا صاحب وہ یہاں کے پر آئے تھے اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تو انہیں نے جو اعلان کیا وہ اعلان یہ ہے کہ وہ انہیں کمپین چلا رہے ہیں کہ لوگ اپنا سیلف ڈیفنس کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے وعداد ہو جاتی اس کے بعد پولیس پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ باقیات ہو رہے تو انہیں کہا کہ وہ لوگ لائسنس لیں گورنمنٹ سے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے لائسنس لیں تو پھر ہم سے بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ آئیے بالکل آئیے لیکن کہ کوئی ٹریننگ نہیں دینا ہے ہمیں کسی کو کسی قسم کی نگا اسلحہ چلانے کی ٹریننگ نگا اسلحہ کٹانے کی کیمپ نگا ہم کو آ چلانی نہیں آتا ہے تو ہم اس کو ٹریننگ کیا دیں اتنا آپ بتائیے کہ فارم کیسے بھرے جاتے ہیں فارم کے ساتھ فل اپ ہوتی ہے ذکر کیا جائے تو سرکار بھی بہت زیادہ اس کے لیے سکت ہے سرکار قانون لانے جاری اس کے بعد اس طریقے کی لائسنس لانے کی بات کرنا ہے یا لوگوں کو مطلع جتنا زیادہ لوگوں کے پاس بندوقیں ہوں گی لائسنس میں مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ اس سے سمجھا اور وہ نہیں نہیں دیکھیں صرف ڈیفنس کے لیے کہ حق تو رائٹ تو سب ہی کو ہے امریکہ میں تو لائسنس ہوتا ہی نہیں ہے ہر ایک کو حقاتل یہاں لائسنس ہے امریکہ میں کوئی لائسنس نہیں ہے ہر ایک اپنے سلڈیفنس کے لیے خرید سکتا ہے لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ چھک ہیں جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ فارم کیسے بھرے ہیں صرف اس طرح بتایا جائے گا انہوں کو اور دوسری چیز اب نے ان سے درخواست کی ہے کہ کیونکہ یوگی جی سے بھی اعلان ہو چکا ہے طرف سے بھی بودی جی سے بھی اعلان ہو طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ وہ صرف وہ قدم اٹھائیں گے اور صرف قانون بنائیں گے لہذا ہم انہوں سے کہا ہے کہ ابھی وہ اس کمپین کو تھوڑا روک دیوں ابھی آہ کمپین کو روک دے کوئی اگر اس کا مسیوس کرتا ہے کیونکہ لائسنس ملنے کے بعد کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اچانک سے آدمی آویش میں آکے کئی بار گولی چلا دیتا ہے اس طرح کی چیزیں تو اس کو لیے لیکن اس پہ تو یہ آپ یہی دیکھیں ابھی جو وہاں واقعہ ہوا کون جگہ ہے تو سون بھد میں سون بھد میں سب لائسنسی اس لے استعمال کی انہیں نے اور دلیتوں کو مارا انہیں نے لائسنس میں وہی تو میرا کہنے کا کہ اگر اس طریقے سے لائسنس لائسنسی بندوق ملے گی تو اس کو روک تھام کے لیے کوئی کسی کے اوپر بھی وار کر ہاں بلکل کر سکتا ہے لیکن اس پہ پوری لائسنس ہم تو دیں گے نہیں لائسنس گورنمنٹ دیں گی تو پہلے ان کو پوری چھانویج کر لینا چاہیے کہ وہ شخص جو ہے اس لاکھ ہے بھی کہ اس کو لائسنس دیا جائے کہ نہیں دیا جائے وہ کہیں بسیو سنی کر لے گا اس کو تو لائسنس کی لائسنس ہم تو دیں گے نہیں بلکہ گورنمنٹ دیں گی وہاں کے ڈی ایم دیتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسری چیزی ہے کہ وہاں صرف یہ بتا جائے گا کہ فارم آپ کے سنانتے بھرے لائسنس دینا نہ دینا تو گورنمنٹ کا کام ہے